فرمان مجھے پیش کرنے دے مولای کائنات نے فرمایا وَمَا لَمْ يَكُلْ اِنِّي رَابِ الْخُلَفَائِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ جَو مجھے چوتھا خلیبہ نہیں مانتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت شیعہ اس کے سیاد ثابت کرو اس کی شیعہ کتب سے سیاد ثابت کرو پھر وہ حجت ہوگا یہ جی آپ نے ابھی تفسیر کھولی ہے اپنی تفسیر برحان عاشم بورانی کی اسی میں لکھا ہے نا یہ آپ اس کا اسکین بیٹھ دو اسکین اب میں آپ کو لائن پہ رکھتا ہوں یہ تو مشہور کتاب نہیں اس کا آپ کتے انکار کر سکتے ہیں حضرت آپ جاتے ہیں انکار کرتے ہیں میں پہلی نفس سن رہا ہوں یہ ہے میں نے آپ کے کتب میں یہ دیکھا ہے آپ مجھے بات کرنے لیں بھائی آپ پلیس پلیس خاموش ہو جائیں ابھی آپ نے جتنے دیکھیں اجازت دیں اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں آپ نے جوہے دیں اب اجازت دیں ایک منٹ بات کرنے دیں بھائی ایک منٹ خاموش جائیں آپ نے جو دو ادعا کیا نا کہ ایک تفسیر منحاج السادقین میں عمر کی تعریف ہے اور ایک کتاب کتاب البرحان میں حدیث ہے کہ جو مجھے چوتہ خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہے کہ یہ شیعہ حدیث ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کاٹتا نہیں ہوں آپ اپنے واتس اپ میں اس کی تصویر لے لیں مجھے بھیج دیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ واقعا ہے یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس وقت تک میں آپ کو نہیں کٹتا ابھی ایک دو تین منٹ آپ کے پاس ہے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو اس پہ آپ کام کریں ٹھیک ہے نا پھر اگر آپ نے نہیں بیجا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں صحیح ہے تفسیر برحان کا بیج دوں میں ابھی بیج رہا ہوں برحان کا بھی بیج دو منحاج السادقین کا بھی بیج دو دونوں کا بیج دو کہ اُس میں پورا صفحہ بیج دو بھئی کارٹ کی نہیں بیجنا اگر اگلے ze صفحے میں جا رہا ہے تو اگلی صفحہ بھی بھی بیج دینا ٹھیک ہے نا مکمل بیج رہا ہوں بیجی ہے حضرت بیجی ہے مجھے تو یہاں پھر کوئی نہیں بیجی ہے کس کو بیجی ہے کوئی نہیں آیا ابھی وقت بھی نہیں آیا اس نے ریپلائی بھی کیا ہے اس نے ریپلائی بھی کیا ہے کہ اللہ یتح impul scan آپ نے مجھے بیجنا ہے نا کسی اور کو بیج دیا є آپ دونوں مجھے بیج دو نا بھائی مجھے بیج دو کسی اور کو کیوں بیجا ہے بھائی مجھے بیج دو اچھا تو آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول عمر ہے پھر آپ نے کہا کہ بھائی اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ختم کرتا ہوں بھائی میں آپ سے بہت لمبی گفتگو ہو گئی اور دوسرے لوگ میں منتظر خاموش 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 آؤ بیج دو نا بھائی میں دیکھ لوں وہ بیج دو بیج دی آئی نا حضرت کہاں بیج دی آئی نا حضرت یہ آپ نے نہیں آپ کی جانب سے میں نے کیا کہا آپ سے یہ کیا بیجے آپ نے کوئی تاریخ مدینہ دمشقی بیجے برحان نہیں نہیں بیجے یہ تفسیر برحان اور تفسیر مناج و صادقین میں بیجائے یہ کیا آپ نے یہ مجھے آپ کی جانب سے مجھے آپ ابھی آیا ابھی آیا ہے تفسیر برحان ہے تو حدیث کیوں پورا نہیں پڑتے حدیث تو لعنت اللہ علیہ الكذابین حدیث یہ ہے امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا من لم يقل انی رابع الخلفاء الاربع فعلیہ لعنت اللہ جو نہ کہے کہ میں چوتا خلیفہ ہوں اللہ کا تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو میں نے راوی اسی حدیث کی راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفہ تو اللہ پہلا خلیفہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھلے دعوت سے کہا دعوت انہ جعلناک خلیفتن فی الارض اور کہا کہ حارون علیہ السلام سے کہا اخلوفنی فی الارض یہ تین خلیفے ہو گئے تو اس کے بعد چوتہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ تو پورا پڑھو نا وہ پورا کیوں نہیں پڑھتے پھر یہ تو آپ نے ڈالا ہوا ہے نا یہ تو حدیث نہیں ہے اسی حدیث کا جزہ ہے جو آپ نے بیجھا ہے آپ نے جو بیجھا ہے اسی حدیث کا جزہ ہے چلیں دکھاتے ہیں اتنا جھوٹا آدمی یہ کتاب ہے علی بن آپی نحج البداہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں آپ کو بہت ٹائم دیا کورعان میں ان کو خلیفہ کہا گیا کا خلافہ ہے رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے جیسے داود علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے کیا ان کو آپ خلیفہ بولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ اس طرح کوئی ٹائٹل ہے قرآن میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا ان حضرت نے جو اسکین بیجا ہے کہ تفسیر منحاج الصادقین کہ انہوں نے کوئی اسکین نہیں بیجا ہے ابھی تک وہ دیکھتے ہیں اگر شاید بعد میں بیجا ہو اچھا یہ جو انہوں نے اسکین بیجا ہے کس کا بیجا ہے بھائی تفسیر برہان کا ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے کہ قال امیر المؤمنین علیہ السلام من لم يقل انی رابع خلیفہ العربعہ فعلیہ لعنت اللہ معاف کیجئے گا عزیزو یہ جو ہے کیونکہ لوگ کال کرتے ہیں وائٹس اپ میں نہیں دکھانا چاہتا میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر گیا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو کال کرتے ہیں وائٹس اپ پہ ان کے نمبر نہ آجا منحاج السادقین کا آپ نے نہیں بیجا بھائی منحاج السادقین کا بھی بیج دو موسیقی بہرحال انہوں نے جو بیجا ہے تفسیر عربرحان اس میں یہی ہے کہ جو نہ کہے کہ میں چوتہ خلیفہ ہوں اللہ کا اس پہ اللہ کی لعنت ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام دوسرا خلیفہ دعود علیہ السلام تیسرا خلیفہ حارون علیہ السلام چوتہ خلیفہ میں اس میں یہی ہے تو اس کو شرم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے پھر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اضافہ کیا ہم لوگوں نے اضافہ نہیں کیا جو حدیث ہے مثلا تین سطر چار سطر کی ایک حدیث ہے تو حدیث کو پوری پڑھو تو شیعوں کے لئے کیسے ہو جہاں تم دلیل لاسکتے ہوئی ہے کہ شیعوں کے نزدیک بلے امیر المؤمن علیہ السلام چوتہ خلیفہ ہیں کوئی شیع اس کو مانے گا تمہارا عقل ہے کو مانے گا تمہارا عقل ہے کو مانے گا تمہارا عقل ہے موسیقی